بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت مزے کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں چیکن قوش اور انہی چیزوں کے ساتھ میں آپ کو ایڈیشنل ایک اور اس کی سٹائل چینج کر کے بھی بتاؤں گی ریسپی چیکن پائے بنائیں گے بلکل یہی انگریڈینٹس یہی ریسپی بس سٹائل چینج کر دیں گے اس کا یہ بہت ہی ٹیسٹی ریڈی ہوتے ہیں آپ اس کو بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں اور گیسٹ کو ہائی ٹی کے لیے بھی سرف کر سکتے ہیں اور ہم رمضان میں بھی اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بلکل یہ اسی طرح کے بنیں گے ہم لے لیں گے 3 کپ آف فلار 200 گرامز ہم لے لیں گے بٹر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اور اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولئے گا تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پر مل سکے اب ہم اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے میکس اتنا میکس کرنا ہے ہم نے کہ جب ہم مٹھی بن کریں تو ہمارا فلار پھس لیں نا مٹھی سے اور یہ بلکل اس طرح کی شیپ میں آ جائے مٹھی بن جائے اب ہم جب یہ اس فارم میں آ جائے گا تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے 1 ایک یوک اگر آپ کو لگے یہ بھی دو صحیح طرح سے نہیں ریڈی ہو رہی تو آپ اس میں واتر تھوڑا اور ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو ایگ یوک بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو ہم نے اچھی طرح سے نیٹ کرنا ہے اس کو ہم نے فائن سی دو بنا لینی ہے دیکھئے اس کو اچھا پانچ سے چھے منٹ تک ہم نے اچھی طرح سے اس کو گوننا ہے تاکہ ہمارے پاس فائن سی دو آ جائے اب ہم اس کو ریسٹ دے لیں گے ٹونٹی منٹس تک اتنے میں ہم ریڈی کر لیں گے اپنی سٹفنگ پان لیں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے اوائل جنجر گارلک پیسٹ کو سوٹے کریں گے اچھی طرح سے اس کو کوک کرنا ہے ہم نے اور پھر جب یہ کوک ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اپنا بونلس چکن بونلس چکن کو ہم نے چھوٹی چھوٹے بری کاٹ لینا ہے اور اس کو ہم نے کوک کرنا ہے اب جب تک یہ کلر چینج کرتا ہے اب اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو ہم اس میں سپائسز ایڈ کریں گے اپنے اس کو کوک کریں گے اچھی طرح سے ہم تاکہ اس کی سمیل بھی ختم ہو جائے ہمارے چکن نے کلر چینج کر لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بلیک پیپر وائٹ پیپر اور پھر اس میں ہم ایڈ کر دیں گے کیومن سیڈ چیلی فلیکس چیلی فلیکس ایڈ کر دیں گے کوروی انڈر ایڈ کر دیں گے اور پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا جنجر گارلک پیسٹ اور پھر تھوڑا سا گرم مسالہ ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں چیلی پاوڈر تھوڑا سا ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون آف چیلی سوچ 1 ٹیبل سپون آف وینیگر اور ہوت سوچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور سالٹ بھی ایڈ کریں گے اس میں ہم اپنے ٹیسٹ کی اکورڈنگ اب اس کو ہم کور کر دیں گے پکنے کے لیے تاکہ ہمارا چکن اچھی طرح سے تینڈرائز ہو جائے سب سپائسز اس میں میکس ہو جائیں دیکھیں ہماری چکن کا تینڈرائز ہو چکا ہے اور اس کا لیکوڈ بھی بلکل خوشک ہو چکا ہے ایڈ دین ہم اس میں ڈال دیں گے مشرووم اور ہم ڈال دیں گے چھوپ کی ہوئی کیپسکم اور اس کو ہم ٹو منٹس تک اور پکائیں گے اور کوک نہیں کرنا ہماری سٹفنگ دیکھیں بلکل بہت اچھی سی ریڈی ہو گئی ہے ہماری ڈو جو ہم نے رکھی ہوئی تھی ریسٹ پہ ٹوینٹی منٹس ہو چکے ہیں اس کو ہم نکال لیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے رول کر لیں گے اس کو دوبارہ گوننے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم نے ایسے ہی ڈسٹ کرنا ہے فلاور اور اس کو ہم ایسے ہی رول کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے رول کرنے کے بعد یہ فرس طریقہ ہے جو میں آپ کو چکن بائی بنانے کا بتاؤں گی اس کے بعد میں آپ کو چکن قوش کا طریقہ بتاؤں گی چکن قوش دیکھنے کے لئے ریسیپینٹ تک ضرور دیکھئے گا اب ہم نے ایک پیزا پین لینا ہے اس پہ ہم اپنا یہ رول کیا ہوئی ڈوڑ رکھ دیں گے اور اس کو ہم اچھی سے ٹرے میں ایجسٹ کر لیں گے جو ایکسٹر سائیڈز ہوں گے نائف سے کٹ کر لیں گے اور اس کو ہم بیک ہونے کے لئے رکھ دیں گے 15 میٹس کے لئے 190 ڈگری سینٹی گریٹ پہ اب ہم ساوس ریڈی کریں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے 2 ایکس whole ایکس ہمیں چاہیے اور 4 ڈیبل سپون آف کریم لے لیں گے ہم پیکٹ کریم لے لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں ڈال لیں گے موسریلہ چیز موسریلہ چیز آپ زیادہ چاہیں تو زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں کم چاہیں تو کم بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے اس میں ایجسٹ کر سکتے ہیں اب چیز کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے بلیک پیپر بلیک پیپر بلکل ہم نے تھوڑی سی پینٹس میں ایڈ کرنی ہے زیادہ ایڈ نہیں کرنی اور ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سالڈ میں جو سرونگ بنا رہی ہوں یہ 15 14 to 15 پیپرز کے لیے ہے آپ ہاف سرونگ 6 to 5 to 6 لوگوں کے لیے جب بنائیں گے اس کے لیے ایجسٹرمنٹ میں رسکرپشن باکس میں لکھ دوں گی ساری ریسپی کی جتنے بھی کوانٹیٹی ہوگی وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ٹارٹ ریڈی ہو گیا ہے بیک ہو گیا اس نے شیپ اپنی لے لی ہے اب اس میں ہم اپنی سٹفنگ جو چکن کی ریڈی کی ہے وہ پلیس کریں گے اور پھر ہم اس پہ سوس آئیڈ کر دیں گے اپنی سوس آئیڈ کرنے کے بعد ہم اس پہ تھوڑی سی موزیلا چیز آئیڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے سپریڈ کر دیں گے ساری اچھی طرح سے اس کو ہم بیک کریں گے 14 to 15 میٹس کے لیے 190 ڈگری سینٹیگریٹ پہ ہمارا چکن پائے بہت اچھا سا ریڈی ہو جائے گا دیکھئے بہت یمی سا چیزی سا کریمی سا ہمارا چکن پائے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم نے ریڈی کرنے ہے اپنے چکن کوش اسی طرح رول کریں گے ڈو کو اس کو ہم کسی بھی اس میں ہم نے اس کو لینا ہے ایک کپ کے ایک کپ مول اور اس میں ہم ایڈجس کر دیں گے دیکھئے اس کو بھی ہم نے ویسے ہی بیک کر لیا ہے 14 منٹس کے لیے ہم نے اس کو اوون میں 190 ڈگری پہ بیک کرنا ہے پہلے جب اپنی شیپ میں آ جائیں گے اس کو ہم نکالیں گے اوون سے اور اپنی سٹفنگ ایڈ کریں گے اس میں سٹفنگ ایڈ کرنے کے بعد اس پہ ہم دوبارہ جو ہم نے سوس ریڈی کی تھی وہ ہم پلیس کر دیں گے سوس ایڈ کر دیں گے ہم اس میں اچھی طرح سے سوس اس میں ایڈ کر دیں گے اگر آپ کو لگے سوس کم ہے تو بلکل ویسے ہی آپ دوبارہ زیادہ بھی بنا سکتے ہیں سوس اس کو بھی ہم نے 15 منٹس کے لیے دوبارہ رکھ دیا تھا اوون میں بیک ہونے کے لیے اور یہ بہت اچھے سے بیک ہو کے ریڈی ہو گئے ہیں ہمارے بہت اچھے سے چیکن کوش آؤٹر لیئر کرسپی اور اندر سے سوفٹ بہت ہی مزیدار کریمی اور چیزی ریڈی ہوتے ہیں اگر آپ کو میری ریسیپیز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیس لائک شئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا اور پلیس سبسکرائب کر دیں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے سبسکرائب کرنا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا تھینک یو